اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹونڈی سیون نیو سیشری اور مجھے کہتے ہیں محمد شفاق ناظرین حالیہ کچھ دنوں سے ایک پچڑ سوشل میڈیا پر وارل ہے ایونکہ اس کی فوٹیجز بھی مجھے نیام پر آ گئی ہیں کہ سعودی عرب جیسے ایک قدامت پسند ملک جس کو تصور کیا جاتا تھا اب تیسی سے اس کے اندر تبدیلی عرونبہ ہو رہی ہے مثال ہی کے طور پر یہ حالی دنوں میں بولی وڈ سٹار سلمان خان اور بین نقوامی معروف گلوکار جسٹن بائبر کے کنسرٹ وہاں پر ہوئے اب یہ حالیہ دنوں میں جو ہوا ہے بولی وڈ سٹار سلمان خان سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کے دل حکومت ریاض میں پرفارم کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کا جو ٹور تھا اس کو دبنگ ٹور کا نام دیا جاتا ہے اب سلمان خان کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھی بولی وڈ فلم سٹار شلپہ سیتھی اور دگر فردار بھی جلوہ گھر ہوا تھے اس ایونٹ کے در اب سعودی حکومت نے پہلی مرتبہ اس بڑے پیمانے پر بولی وڈ ایونٹ کا نقاط کیا اور روشن خیالی کا اس کو نام دیا کہ سعودی عرب کے اندر یہ روشن خیالی پیدا ہونی چاہیے سب سے پہلے تو میں بڑا شرمیندہ ہوں بڑا نادم ہوں کیونکہ ایک ایسے ملک جس کو باقصر زمین کہا جاتا تھا جسے اس طرح کے غلیظ کاموں سے ہم لوگوں نے پاک رکھا ہوا تھا اسلام کا جو گھر سمجھا جاتا تھا اس میں اس طرح کے ایونٹ کا انعقاد کرنا یہ سعودی حکومت کے لیے ایک بڑا سوال یا نشان ہے کہ مسلمانوں کے اندر بڑا غمہ و غصہ پایا جا رہا ہے اس بیگا ایونٹ میں جو اطلاعات کے مطابق اسی ہزار افراد نے شرکت کی اور بولی وڈ کے جو بھائی سلمان خان انہوں نے اس جو کنسرٹ کی شاندار انٹری کے ساتھ اپنی پرفارمس کا جاتو جگایا اس سے قبل بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بین لکوامی گروکار جیسن بائیبر نے بھی چھے دسمبر کو ریاض میں کنسرٹ کیا تھا جس میں تقریبا ستر ہزار افراد نے شرکت کی تھی سلمان خان کے ریاض میں کنسرٹ سے قبل انہیں احساس دینے کے لیے ہاتھوں کا نقش بھی لیا گیا جو کہ ریاض کے معروف ترین شہرہ پر نصب کیا جائے گا سعودی عرب اب بولی وڈ اور ہالی وڈ سٹارٹس کے ایمنٹس مراقت کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ روشن خیالی کی جانب بڑھ رہا ہے لیکن یہ روشن خیالی نہیں یہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے سعودی عرب مشرقی وسطہ کے اہم ترین ممالک میں سے ایک ہے دنیا سب سے زیادہ تیل برامت کرنے والے یہ ملک سب سے سا ہوتا ہے تاہم گزشتہ کچھ سالوں سے سعودی حکمرانوں کی کوشش ہے کہ وہ اپنی تجارت اور موشت کا انحسار تیل کے علاوہ دگر ذرائع پر کرے اب ولی اہل شہزادہ محمد بن سلبان کا ارادہ ہے کہ ان کے وی ان دو ست دیس کے تحت اگلے آٹھ برسوں میں سعودی عرب کو موشی اور تجارتی مرکز بنایا جائے گا اب گزشتہ ہفتے سعودی عرب نے ملکی تاریخ کا پہلا فور مولا ون کا جو ریسلنگ کا ایونٹ ہے اس کا بھی ان اکاوت کیا ساری چیزیں ہٹتی چاہ رہی ہیں ٹریک سے ہٹتی چاہ رہی ہیں اب جہاں ایک جانب سعودی عرب روشن خیال کے تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں گزشتہ ہفتے یہ سعودی عرب میں اپنے ملک میں تبلیخی جماعت کو وہ موشی کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے پابندی آیت کر دی ہے مردب کنسرٹس کو آپ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ موسٹ ویلکم آپ انڈیا کے لوگوں کو اٹھا کر جو اسلام کو نقصان پہنچانی کی کوشش کرتے ہیں ان کی موویز کے اندر ایک ایسا میسج ہوتا ہے نقصان پہنچانی کی کوشش کی جاتی ہے ان کو آپ جذبہ خیر سگالی کے تحت بلاتے ہیں اپنے ممالک کے اندر اور پھر ان کے ہاتھوں کے نقوش کو آپ قید کر لیتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو اہم شعرہ پر نسب کیا جائے گا ایک شرم کی بات ہے اور جہاں پر اسلام کا مالا کرنے کے لیے ایک تبلیغی جماعت نکلتی ہے اس پر آپ پابندی لگا دیتے ہیں اب سعودی عرب کے جو وزارت مصوی امور ہیں انہوں نے اس بارے میں ٹویٹ کر کے کہا کہ جمعہ کی نماز جو ہے اس کے خطبے میں تبلیغی جماعت کی معاشرے کے لیے خطرانات جو بیانات تھے وہ سامنے ہیں اب سعودی وزارت نے تبلیغی جماعت کو دہشتگردی کی جانب پہلا قدب کرا دے دیا ہے سوشل میڈیا پر بھی اس پکچر کو لے کر بڑا واویلا مچا ہے کہ سعودی کمران کے جانب سے حالی اقدامات کے بعد دنیا بھر کے سوشل میڈیا سارفین اور ان کی پالیسیوں پر تبصرے اور ردے عمل دے رہے ہیں اب جہاں ایک جانب انڈین سارفین سلمان خان کے کنسرٹ جو کنسرٹ تھا اس کے خوار سے اب تک بائن نہیں نکلے اور ان کی شاندار پرفارمس کے تصویریں اور ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں بھئی دیگر اسلام مبالی کے سارفین اس کو سعودی عرب کی دوخلی پادیسیت کرا دے رہے ہیں افشان طیب نابی ایک سارف ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر یہ کہتے ہوئے پابندی آج کی ہے کہ یہ معاشرے کے لیے خطرہ ہے لیکن ریاض میں سلمان خان کا کنسرٹ منقد کیا گیا تقریباً اسی اثار سے زائد کری لوگ جو ہے کنسرٹ کے ٹکٹ فروخت کیے گئے اور وہاں پر موجود تھے یہ منافقت کی انتہا ہے یہ کورس عارف لکھتے ہیں کہ سعودی عرب کی وزارت اسلامی عبون نے ایک ایسا بیان جاری کیا ہے کہ تبلیغی جماعت دیشتگردی کا دروازہ ہے اور مساجد کو ان کے خلاف ختمات دینے کا حکم صادر کیا گیا ہے یہ سب کچھ اسی دن ہوا جسن جدہ میں جسن بائبر کا کنسرٹ تھا یہ وہ تمام تصادات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اسلامی مبالک کے اندر کس طریقے سے پستی کی طرف جا رہے ہیں کس طریقے سے وہ دوسرے ویسٹرن اسم کو دیکھ لیں آپ پر موج کی جا رہی ہے خیر یہ اسلام کا گھر سمسر جاتا ہے یہاں پر تبلیغی جماعت پر پابندی اور اس طرح کے کنسرٹس پر جو ہے کھلے عام شرکہ کا آنا یہ سوالیاں نشان ہیں اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگا کچھ یہاں دیکھتے رہیے گا 27 نیوز سیشری